بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں کیسے ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجینئنگ ڈیزیننگ ڈیفارمیشن ڈیفارم سے آج میں آپ کو ایکسل کے اندر کوائیڈنیٹ کے ذریعے پلان بنانے کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے پلان کو بنا سکتے ہیں اور اپنے کوائیڈنیٹس مٹرا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آٹو گائیڈ کو اندر پلان بنا ہوا سیم تو سیمیل پلان میں نے ایکسل کے شیٹ کے اندر بنایا ہے کوائیڈنیٹس کی مدد سے یہ آپ کو پ ملتی رہے ہے یہ اس کے کوائیڈنیٹس کے ساتھ اور اس کے آپ کو رائٹ سائٹ لیف سائٹ اور جو جو بھی آپ آئند میٹ ادھر ڈیفارے درو کرنا چاہتے ہیں اس کا کوائیڈنیٹس آپ کا پاس موجود ہونے چاہیئے پوری آئند میٹس کے ساتھ سا پر گرزیل ہیں اور لیٹس سائیڈ کا ڈیٹا موجود ہے اور اس کے ساتھ میں نے پی آئیز بھی آپ کو ادھر نظر آ رہی ہیں ساری ڈراؤ ہوئی ہوئی ہے اور اس کے سینٹر لینڈ کے کوارڈنیٹس یہ دیکھیں یہ پوری اس میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو مرینڈ کو میں نے سیلیکٹ کیا اور دس یہ پورا ڈیٹا آپ کو سیلیکٹ ہوئے ہوئے نظر آ رہے کہ اس کے ذریعے سینٹر لینڈ کا ڈیٹا اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے اس کا رائٹ سائیڈ والا کوارڈنیٹس کا کالوم X or Y کا وہ اسی طریقے سے اس کا لیٹ سائیڈ والا کالوم X اور Y کا یہ اسی طریقے سے آپ کے پاس یہ کوارڈنیٹ ہونا چاہیے جن کی مطل سے آپ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پوری کوارڈنیٹس اور یہ سارا تو یہ Excel کے اندر خود بنایا ہے ہم شروع کرتے ہیں اب میں پرانہ پرانہ بلیڈ کر دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی آپ یہ اریئے کو آپ سیلیکٹ کر کے اور اس کو آپ merge کر لیں تاکہ یہ area آپ کے پاس define ہو جائے سارا اور آپ inside والے column کو click کر لیں اور آپ کو x y sector والا column نظر آ رہا ہے اس کو آپ click کریں گے تو یہ آپ کے پاس مختلف option نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو کریں گے ادھر سے آپ طریقہ کارس کا x y column جو بھی آپ select کرنا چاہتے ہیں فرس طریقے سے پہلے آپ اس کو select کر لیں اور x y sector میں چلے جائے اور lines smooth lines میں آپ sector smooth line میں آپ چلے جائیں آپ کو click کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک چارٹ ادھر open ہو جائے گا جس کے اندر آپ کو پاس اس چینگ نظر آ رہی ہے ساری اس کو آپ ادھر manual area میں آپ نے جو area define کیا ہے اس کے اندر آپ اس کو set کر دیں manual 3k کے ساتھ جو جو area جدھر آپ set کرنا چاہتے ہیں اس کو اس کو manual آپ بعد میں بھی adjust کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے بعد آپ sketch کے اندر آپ right click کر دیں اور right click کرنے کے بعد آپ ادھر سے select data والے option کو آپ click کر دیں select one data option کو آپ click کریں میں آپ کو ساہر میں window کھول جائے گی اس کے اندر آپ کے پاس panel line جو آپ کے پاس ہے یہ اس میں آپ edit کر کے اس لین کا layer کا name آپ دے دیں میرے پاس یہاں mcw center line ہے میں اس کا نام دے دیتا ہوں اور اس کا نام کے وجہ سے میں اس کو change کر دیں گیا okay کر دوں تو یہ دیکھیں میرے پاس change ہو گیا ہے اسی طریقے سے یہ آپ اس کو اس کو آگے اسی طریقے سے آپ دوبارہ آ جائیں اور right click کر کے select data میں جا کے اور add والے option کو آپ click کر دیں add والے option کو آپ click کریں گے آپ کو سامنے serial name table کھول جائے گا اس کے اندر آپ layers کا نام دے دیں جو بھی آپ کے پاس ہے mcw right side right hand side اس کا نام میں دیتا ہوں اور click کر کے آپ اس کے اندر پہلے اس کی listing آپ select کر لیں end تک اور اسی طریقے سے آپ اس میں نیچے جو لکھا ہوا اس کو آپ back ختم کر کے اور اس کے اندر آپ اس کی northern کو آپ select کر لیں آپ اس کی northern کو select کریں گے تو یہ آپ کے پاس دیکھیں گے یہ آپ کے پاس land آپ کے پاس نظر آگئی yellow color land اس کو okay کر دیں یہ آپ کے پاس ڈالرز آپ کے پاس ڈراؤ گئی ہے یہ میرے پاس space ہے خالی area نظر آئی رہا ہے یہ آپ کے پاس area merge ua میں جو کہ آپ اس کو ملانا چاہتے ہیں اس کے ذریعے خالی area کے ذریعے آپ اس کو اس کے coordinate آپ delete کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے plan جب ڈراؤ ہو تو اس کے اندر آپ کو کسی قسم کا پرابنے نہ ہو اسی طریقے سے آپ add کر کے اور دوبارہ mcw left side left hand side والے column کے اندر جا کے اور اس column کو آپ اس کی north stream کو آپ select کر لیں اور لیچے والے column کے اندر جا کے آپ اس کی northern کو بھی آپ select کر لیں اور okay کر دیں okay کریں یہ دیکھیں گے آپ کو پاس تیسری land بھی آپ کو پاس draw ہو گئی ہے اور یہ mcw land جو main courage ہوئے تھا اس کے پوری تینوں layers اس کے اندر draw ہو گئی ہیں اور یہ اگر نظر آئی ہے سارا اس کے اندر یہ gaps وغیرہ یہ آپ پاس ہوئے ہیں یہ آپ کے دوسری ramps کے ساتھ آپ کے بنیں گے آپ اپنے ڈیٹے کے ساب سے اس کو adjust کر سکتے ہیں second alignment میرے پاس access road کی اسی طریقے سے آپ add والے option کے اندر جا کے اور اس کا نام اوپر آپ دے دیں access road center line اور اسی طرح اس کے اندر اس کی x value کو آپ select کر کے okay کر دیں اور اس کی y value کو اس کے بعد آپ select کر دیں آپ select کریں گے آپ کو پاس اس کی center line کا data آپ کے پاس آ جائے گا وہ line آپ کے پاس show ہو جائے گی یہ same process آپ آگے چلاتے جائے سارا اور اسی طریقے سے آپ add کر دیں اور اس کے right side اور left side والے columns کو بھی آپ editor کر دیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز تمام ملتی رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس right side والی line draw ہو گئی ہے اور اس کے اندر add آپ left side والا column اسی طریقے سے آپ draw کر کے column کے coordinates کو آپ select کر کے اور اس کی line کو ادھر draw کر لیں ویڈیو پسند آئے تو like ضرور کیجئے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس دو alignment مہر پاس access road اور main carriageway کے اس کے اندر draw ہو چکی ہے بہت ہی easy طریقے کے ساتھ یہ AutoCAD کا plan ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہیں same to same یہ اسی طریقے سے اب یہ ہمارے پاس loops ہیں loops 1 & 2 یہ اس کو data آئے گا اور اسی طریقے سے آپ loop 1 & 2 کو بھی آپ select کر کے اس کو same to same پچھلے process کی طرح آپ اس کو draw کر لیں اس کی lens کو اسی طریقے سے آپ اس کی right side والے option columns کو آپ select کر لیں اور x & y columns کو آپ select کرتے جائیں یہ دیکھیں آپ کو پاس two lens draw ہو گئی ہے اور یہ آگے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ gaps اس کے automatically اس data کے ساتھ select ہو گئے ہیں یہ gap آپ کے پاس نظر آ رہے تھے AutoCAD کے اندر یہ آپ اسی طریقے سے یہ اپنی data کے اندر یہ ادھر gap دے دیں گے اسی طریقے سے آپ same to same process کرتے ہوئے loop 2 کو وہ بھی draw کر لیں اپنے data کے ساتھ سے x & y column کو آپ select کر لیں اور اسی طریقے سے آپ working آپ اپنی کرتے ہوئے اور آپ اپنا complete data آپ اپنا distance کے اندر بھی آپ co-ordinators دے سکتے ہیں 70 meters کے اندر 100 meters کے اندر جو بھی data جس اس حساب سے آپ adjust کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپ ادھر data enter کر کے اس کے حساب سے آپ اپنا co-ordinator plan excel کے اندر بہت ہی آسانی کے ساتھ draw کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ plan AutoCAD کے طرح ادھر اس کے اندر draw ہو رہا ہے اور اس کی lens ہو زیادہ اور سارا کچھ یہ آپ اس کی setting بہت ہی easy طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں پاس ریم 3 کی lens میں نے draw کر دی اس کی same to same process کے ساتھ یہ میں سارا plan بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی تکت کا سامنہ نہ کرنا پڑے اور آپ آسانی کے ساتھ یہ process کو سمجھ لیں اسی طریقے سے یہ دیکھیں access road والی option آپ کے پاس center line اور right side یہ طریقہ کا پورا method آپ اس طریقے کے ساتھ اپنا پورا plan coordinated plan excel کے اندر آ کے آپ اپنا کسی بھی قسم کا plan buildings roads اور جو بھی topographical data آپ اپنا اسی طریقے سے excel کے اندر آپ آ کے بنا سکتے ہیں اس کی layers وائز بنا کے الاد الادہ کام کرتے ہیں یہ دیکھیں auto guide کا plan پورا same to same excel کے اندر یہ پورا draw ہو چکایا گا اس کی آئیں آگے اس کی setting مزید کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ side والے coordinates کے direction change کر سکتے ہیں format access کو آپ click کر دیں right click کر کے اس کے اندر جا کے آپ کو یہ دیکھیں گے یہ آپ کو پاس major اور manner access کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس کے اندر جو بھی آپ values دینا چاہتے ہیں اس کا scale بڑھا چھوٹا کر سکتے ہیں جسے صاحب میں بھی آپ اس کی setting کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے نیچے سے نیچے آپ کو numbers decimal والا کالم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ number decimal آپ اس کو click کریں گے decimal پہلا اس اس کو آپ zero کر سکتے ہیں اور آپ کو بڑھا بھی سکتے ہیں جتنے حساب میں تو اسی طریقے سے فارمائر setting کرتے ہوئے آپ آپ اپنے اس کو plan کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں اپنے اس جنگوں کو اسی طریقے سے آپ select label position کو click کر کے high اور low کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنا left or right اور up or down اس کو ایزی طریقے سے جیدھر آپ کو آسانی لگتی ہے آپ اس کو ادھر اس کو change کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ chart کو center میں click کر کے پلس والے button کو click کر کے سب menu میں chart x اس کو آپ click کریں گے یہ سیڈ پر آپ کو پاس chart کھل جائے گا اس کو آپ edit کر کے northern اور اس کو نیچے اس string اس کو آپ اس کا نام آپ edit کر کے آپ اس کو change کر دیں اور اس کا text size وغیرہ اپنی مرضی کے ساتھ سے آپ اس کو adjust کر لیں اسی طرح دوبارہ click کریں گے اور آپ کے پاس chart title کو آپ click کر دیں اور ادھر اپنا chart title کا نام دے دیں project کا نام جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں ادھر آپ adjust کر کے اس وغیرہ adjust کر لیں اسی طریقے سے دوبارہ آپ اس کو click کریں data labels کو click کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے سارے coordinates آپ کے سامنے ادھر show ہو جائیں گے ان coordinates کو آپ chart filter میں آپ click کر دیں اور اس کی layers کو آپ off کر دیں آپ اس کی arm layers کو off کر دیں آپ single layers کو on کر لیں اور اس کے بعد right click کر کے data select کر کے اور data labels کو آپ select کر دیں آپ کے سامنے chart کھول جائے گا آپ اس کا نبرا کے x value کو آپ click کر دیں آپ کے سامنے northern اور string دونوں option آ جائیں گے اور serial lane کو آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا نام بھی آ جائے گا ادھر سے آپ جائیں گے تو آپ اس کے اندر new lens والے option کو آپ select کر لیں یہ آپ کا table کی شکل میں آ جائے گا اور نیچے سے آپ اس کی direction کو ابھی آپ change کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو manual adjust کر لیں اور اس کے بعد اس کے first coordinate کو اوپر جو آپ کا پہلا coordinate ہے اس کے پر آپ آپ اوپ اسٹیشن جو آپ کے پاس ہے اسٹیشن اور نیچے last والے column کے اندر آپ اس کو adjust کر کے اس کا اوپ اسٹیشن نام اور اسٹیشن آپ دے کے اس کو آپ adjust کر سکتے ہیں اور اس کا color آپ manual change کر سکتے ہیں یہ quadnets کو آپ manual adjust کر لیں میں نے بہت شارڈ شارڈ لگائیں گے اس کو میں تھوڑا delete کر کے اس کو setting کر لیتا ہوں اس اسی طریقے سے آپ اس کی quadnets کی manual setting کر لیں گے یہ دیکھیں manual setting اس کے بعد آپ دوبارہ chart filter میں آجائیں اور اس کے بعد اس کی next دونوں layers آپ on کر لیں apply کر دیں دیکھیں یہ آپ کے سامنے اس کا data آجائے گا آپ اس کو select کر کے right click کر کے data option میں جا کے اس کو انچیک کر دیں x value کو y value کو تاکہ آپ کو پاس اس کے quadnets ختم ہو جائے اور lands دے جائے اسی طریقے سے آپ اس کی lands کی setting colors ہو جائے رہا اس سے change کر سکتے ہیں complete اور line کی setting وغیرہ dotted line center line کا جو option ہے وہ ادھر سے آپ change کر سکتے ہیں اس کی thickness وغیرہ اسی طریقے سے آپ بڑھا سکتے ہیں اس کی اس کی اس کے آپ same to same کر لیں جو بھی رکھنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے یہ دیکھیں ہمارے پاس center line کا جو complete mcw تھی وہ complete draw ہو چکی اس کے اندر coordinates وغیرہ آگئے ہیں اسی طریقے سے آپ chart filter میں جا کے next player کو آپ on کر لیں اور same to same process جو آپ نے پیچھے کیا تھا اس کو آپ چینج کر دے اسی طریقے سے جو آپ نے پیچھے کیا ہے پہلا coordinate کو آپ select کر کے اس کا ای او پی station اور اس کے colors وغیرہ سارے آپ change کر سکتے ہیں اور اس کی manual editing بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس کے بعد اس کے colors وغیرہ آپ ادھر سے جو پیچھے بھی کیا تھا وہ آپ ادھر سے آپ اس کے colors وغیرہ آپ change کر سکتے ہیں سارے اور اس کی dotted line وغیرہ editing final editing اسی طریقے سے اس کی دونوں layers کو آپ آن کر لیں اور اس کا جو data وغیرہ ہے اس کو uncheck کر دیں تاکہ آپ کے پاس صرف lines رہ جائے اور اس کے coordinates جو آپ نے لگا تھے centerline کا اگر آپ کو چاہیے تو اس کو manual adjust کر لیں اسی طریقے سے آپ اس کے loops اور باقی چیزوں کو اس system کو طریقہ کو آپ adjust کر سکتے ہیں پورا manual طریقے سے اس colors اور manual طریقے سے کام کرتے ہوئے آپ اس کی مکمل setting کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل subscribe نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور ویڈیو پسند ہے تو legs ضرور کیجئے same to same process آپ کی سہانی کے لیے میں پورا plan دوبارہ بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس میں کسی قسم کی پرشانی کا اور ڈکت کا سامنے نہ کرنا پڑے اور آپ اپنا کام easily طریقے سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے میں آپ کرتے ہوئے آپ اپنا plan بہت اچھی طریقے سے اس کو draw کر سکتے ہیں یہ loops سمیت یہ آپ کی loops draw ہو گئے اس کو آپ manually adjust کر سکتے ہیں plan کو جدھر بھی آپ اس کی setting کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ باقی layers کو سب کو on کر لیں اور same to same process جو تھا اس کو آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ coordinates اپنی مرضی کے مطابق دے سکتے ہیں جدھر بھی دینا چاہتے ہیں پچاس پچاس میٹر کے اوپر سو سو میٹر کے اوپر اور جو بھی آپ اس کی setting کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے ساپ سے اس کی setting manual کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا پاس پورا plan اس کا draw ہو گیا سارا اب یہ دیکھیں یہ میرا پاس یہ اوپ کے ایک اور option ہے جو note pad کے اندر میں نے لکھا ہے آپ ادھر سے پہلا coordinate copy کر لیں اور note pad کو open کر کے window کے اندر جا کے اس کو paste کر کے اس کے setting کر لیں ادھر بھی آپ manual لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد آپ اس کو select کر کے copy کر کے اور direct اپنے plan کے اندر ادھر right click کریں گے تو آپ paste کر دیں گے یہ آپ کے سامنے JPG شکر کے اس طورت میں یہ coordinates آ جائیں گے آپ اس کو اسی طریقے سے manual adjust کر سکتے ہیں میں ادھر یہ دیکھیں سارے اس کے plans کے نام ramps loops کے نام وغیرہ سارے میں ادھر لکھ دیں ہیں اور پی آئی پی آئی اسٹیشن وغیرہ جو data وغیرہ تھا وہ میں ادھر لکھ دیا اور اس کو ادھر سے میں نے paste کر کے اس کو ادھر manual adjust کر دیا اپنے اس کے ساب سے جدر میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں لکھ کے آپ لوگ بھی اس کو اس طرح کر سکتے ہیں آپ excel کے اندر بھی اس کو لکھ سکتے ہیں لیکن یہ note pad کے اندر آپ کام کریں گے تو یہ آپ کو بہت ہیسانی کے ساتھ یہ آپ کی اس میں setting ہو جائے گی یہ دیکھئے میں نے اس کے setting کر دی یہ ساری اسی طریقے سے آپ یہ data ہے یہ اس کا آپ data لکھ سکتے ہیں اس کے اندر لکھنے کے بعد آپ اس setting کر سکتے ہیں setting کرنے کے بعد آپ اس کو paste کریں اور یہ آپ کے پسامنے در آ جائے گا اور آپ اس کو اپنے مرضی کے ساب سے adjust کر سکتے ہیں اپنے plan کے اندر رکھ سکتے ہیں جدر بھی آپ جو بھی data جس alignment کے سامنے ہے اس کا کلرز اگر آپ change کر دیں سارے ریمز کے کلرز جو میرے پاس تھی میں نے plan بنا ہوا تھا اس حساب سے میں نے اس کو adjust کر دیا ہے آپ ہمارے channel ضرور subscribe کریں دیکھیں یہ card کا plan ہے اور یہ میرے پاس excel میں plan بنا ہوا ہے یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اور اسی طریقے کے ساتھ میں نے working کر لیا اگر آپ کا auto card نہیں ہوتی تو آپ اپنا کام اس طرح کرتے ہوئے excel کا اندر کر سکتے ہیں دیکھیں اس کا print preview یہ PDF کو میں print دے جاتا ہوں اور یہ PDF کی file ہے اور یہ دیکھیں بہت reasonable file آپ کے سامنے ادھر آپ کو نظر آ رہی ہے